ہم میں بات کریں گے کہ آپ دوبائی میں آ رہے ہیں اور تو گلوبا اور یہاں پہ آنے پہ آپ کو کیا کیا چیز دیکھنے کو ملیں گی اس کا ٹکٹ کتنے کا ہے اور یہاں پہنچا کیسے جا سکتا ہے اگر آپ دوبائی دھوپنے کے پرپس سے آ رہے ہیں تو آپ بالکل ایک جن گلوبل ویلیج کے لئے نکال لیجیے کیونکہ اس جگہ آپ کو بہت ساری ایکٹیوٹیز کرنے کو ملیں گی بہت ساری شاپنگ بہت ساری نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی گلوبل ویلیج لگ بھر ایک لاکھ ساٹھ ہزار سکوئر میٹر میں پھیلا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو نبھے سے زیادہ کنٹریز کی سپیسیفک سیکشن دیکھنے کو مل جائیں گے آپ جب اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو آپ کو دیکھیں گے ہر ایک کنٹری کے لئے ایک سپیسیفک ڈیڈیکیٹڈ سٹریٹ ہے آپ اس سٹریٹ میں جا کے ایکسپلور کریں گے تو آپ کو اس کے کلچر کو ریکھیں اس کی جتنی بھی فیمس کیزیں ہیں وہ سب دیکھنے کو مل جائیں گی آپ سپیسیفک کنٹریز کے سیکشن سے شاپنگ بھی کر سکتے ہیں آپ وہ وہاں کے جو فیمس فوڈ ہیں وہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں یہاں پہ اولموست ڈبھے کنٹریز کی اٹریکشنز آویلیبل ہیں اور جو ہر ایک سٹریٹ بنائی گئی ہے وہ اس طریقے سے بنائی گئی ہے کہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کا پورا اٹموسفیر پورا اس کنٹری جیسا ملے گا آپ گلوبل ویڈج پہنچ کے سکتے ہیں تو میں آپ کو بتانا جاؤں گا کہ دوبائی کا ٹانسپورٹ سسٹم بہت ہی بہترین بنایا گیا ہے میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ آپ ماب کا ضرور یوز کریں گوگل ماب پہ تھو آپ سارے اتنی کبھلک ٹرانسپورٹ سے ان کی ٹائمنگز کونسی بس کونسی ٹرین کہاں سے کہاں تک جاتی یہ سب ٹریک کر سکتے ہیں میں جب وزیٹ پہ گیا تھا تو میں نے مول آف ایمیریٹس میٹر سٹیشن سے اتر کے آپ مول آف ایمیریٹس میٹر سٹیشن سے اترے گے تو نیچے اتر تا ہی ایک کافی بڑا بس سٹیشن ہے آپ کو وہاں سے ساری فیمس اٹرکشن کو جانے کے لیے ساری بسیس مل جائیں گی تو آپ کو وہاں سے بس نمبر 106 بس نمبر 106 مل جائے گی جو ڈائریکٹ آپ کو گلوبل ویڈج لے جائے گی اور گلوبل ویڈج کی گیٹ پہ ہی چھوڑے گی اور اس بس کا ٹکٹ دو دھرم کا ہے چونکہ چالیس روپے ہیں انڈیان روپیس میں لیکن اگر آپ کے آپ سے جانا چاہیں گے یا پھر اوبر یوز کرنا چاہیں گے تو اٹلیسٹ آپ کا بل بیس سے تیس دھرم کا آرام سے آ جائے گا تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ ہی اس کریں موسیقی 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 آپ کو گلوبل ویلیج پہنچنے کے لیے اگر آپ پلان کر رہے ہیں کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ سے جائیں اور کم سے کم پومیوٹ پر خرچ کریں تو آپ کو بس ضرور یوز کرنے پڑے گی کیونکہ میٹرو کی ریچی بلیٹی ڈاریک گلوبل ویلیج تک نہیں ہے آپ کو کسی نہ کسی پوائنٹ سے بس ضرور لینی پڑے گی تو میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ مول آف ایمیریٹس سے جیسی باہر نکلیں گے مول آف ایمیریٹس میٹرو سیشن سے جیسی باہر نکلیں گے وہاں سے باہر نکلتے ہی آپ کو گیٹس کے پاس ہی بس ٹیشن بھی جائے گا وہاں سے آپ کو بس نمبر ایک سو چھے لینی ہے جو ڈاریک آپ کو بیس سے تیس منٹ میں گلوبل ویلیج پہنچا دے گی موسیقی موسیقی سو ٹکٹ کے لیے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کو آپ کی مرضی ہے اور آپ آن لائن ٹکٹ ہے جاتے ہیں تو بلکل لے سکتے ہیں لیکن آف لائن لینے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے آپ وہاں جائیں گے تو آپ جیکھیں کہ بہت سارے ٹکٹ کاؤنڈرز آلریڈی ایویلیبل ہیں اور جہاں سے آپ موسیقی آئی گیس ٹین سے چار منٹ میں ایک ٹکٹ خرید سکتے ہیں ٹکٹ صرف پندرہ دھرم کی ہے چوکہ انڈین روپیز میں تین سو پر ہوتے ہیں آئی گیس یہ دبائی میں کسی اتنی بڑی اٹریکشن کو کسی اتنی بڑی ایکٹیویٹی کو جہاں آپ ٹین سے چار گھنٹے آرام سے لگا سکتے ہیں اس حساب سے ٹکٹ کافی سچ دیگی کسی بھی اور اٹریکشن کو کسی بھی اور پارک کی وزیٹ کے لیے جائیں گے تو کم سے کم دوبائی میں آپ کو پچاس ساٹھ درم ایسے ہی لگ جائیں گے ایک ٹکسی بھی اگر آپ دو کلومیٹر کی دیسٹینیشن کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے پندرہ سے بیس درم آرام سے لگ جاتے ہیں تو اس کمپیریزن سے یہ کافی چیپ ہے اور یہاں دیکھنے کے لیے آپ کو بہت کچھ ملے ہوگا اگر آپ ابھی اپنی دوبائی ٹکی پلانی کر رہے ہیں تو میں آپ پہ رکھنگ کریں گا کہ آپ جلوپل ویڈیش پہ اس میں ضرور رکھیں اور جلوپل ویڈیش بیزیٹ کرنے کے لیے فرائیڈے کا دن چھوڑے فرائیڈے کے لیے بہت ساری سپیسیفک ایکٹیوٹیز چھوٹے موڈے کونسرٹس چھوٹے چھوٹے آپ ان کے اپنی دن کوئی سپیسیفک سیلیبریٹیز آرہا ہے کیونکہ یہاں پہ جیسن ڈرولا لیام پین شارو خان اعتیف اسلام اور بہت بڑے آرٹسٹ پرفورم کر چکے ہیں تو ان کی ویڈیش پہ چک کریں کہ اگر جس دن جس دن جس دیوریشن کے لیے یہاں آرہے ہیں اس دیوریشن کوئی آرٹسٹ کوئی وزیٹ کر رہا ہے یہاں پہ یا کوئی کسی کی پرفورمنس ہونے والی ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا موسیقی موسیقی میں آپ لوگو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ یہاں پہ چار ساڑھے چار رو جی قریب آئیں اور جس سے آپ دن کے ٹائم کا بھی تھوڑا دیکھ پہیں گے کہ دن میں کیسا لگتا ہے اور تھوڑی در میں رات ہو جائے گی تو آپ دیکھ پہیں گے کہ رات میں کتنا خوبصورت لگتا ہے یہاں کی لائٹنگ ساری کتنی اچھی لگتی ہے موسیقی 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 موسیقی